بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ جن نبی کے بارے میں ذکر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی آدھا اور بہت ہی اندھا جیسا کہ میں نے آپ کو بہت سے نبیوں کے بارے میں معلومات دی تمام نبی حضرت آدم نے اسلام سے لے کر جو نبی ہیں ان سب کی معلومات آپ تک پنچائی امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام معلومات اچھی لگی ہوگی اور اس بات کی بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ تمام معلومات لوگوں تک پنچائی ہوگی میرا معلومات پنچانے کا مقصد آپ تک تھا اور اب آپ کا جو مقصد ہوگا وہ لوگوں تک پنچانے کا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور حمد دیں آج جن حضرت کا ذکر کیا جا رہا ہے حضرت زکریہ اور حضرت یہیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جائے گا حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی چار صورتوں میں آیا حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی کا نام آیاشا ایک روایت میں آیشا ایک روایت میں آیش اور ایک روایت میں آیاشا تھا حضرت یحیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ اور سے سننیں حضرت یحیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یحیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ماہ بڑے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ سار بڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی تیرہ صورتوں میں آیا بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے کون سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت سے سرفراز کر دیا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام پر ہوئی مشہور مقام کے مطابق وادی بیتل الحم میں ہوئی قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا چھبیس مرتبہ اور چھبیس ہی جگہ پر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب اور کنایت کیا تھی کیا ہے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کتنی اور کس کس جگہ پر آیا دو لکب ہیں مسیح اور عبداللہ مسیح گیارہ جگہ اور عبداللہ ایک جگہ استعمال ہوا اور قرآن ابن مریم تئیس جگہ استعمال ہوا یعنی حضرت ابن مریم کے ساتھ ان کا تلق تئیس جگہ استعمال کیا گیا وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے حالت شیخواری میں گفتگو کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے تب انہوں نے گفتگو کی اپنی والدہ کی پاک دامنی بھی ثابت کی انجیل کس رسول پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی مسیح اللہ کس کا لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح اللہ لقب ہے قرآن کریم میں کتنی مسلم عورتوں کے نام آئے حضرت مریم علیہ السلام کا نام صرف آیا اور کسی خاتون کا نام نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوارین کی تعداد کیتی تھی بارہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے تو کہاں اتریں گے قیامت کے قریب دمشق کی مسجد جامعہ مسجد کے منار بے زعا پر ایک بہت ہی زبردست قسم کی معلومات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے کتنے سال تک زندہ رہیں گے اور ان کا مدفن کہاں ہوگا ایک کول کے مطابق پنتالیس سال تک زندہ رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا مدفن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک میں ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے مجھے اللہ باق نے یہ شرف یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ لوگوں کو نبیوں کی معلومات پیش کروں مجھے تہہ دل سے اللہ باق کا شکر ادا کرنا چاہے کہ میں کم از کم اگر میری جتری بھی سسکرائبر ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں لیکن میں نے اپنا کوشش کی ہے کہ اپنے رب کا نام آپ لوگوں تک بنچانے کی اب آپ لوگوں کی حمد ہے کہ آپ کس حد تک میرے رب کو یاد کرتے ہو میرے رب کا نام میرے رب کا علم